ممستے آج ہم بات کریں گے ووکل ریکارڈنگ آپ کے پاس کوئی آیا تھا اس نے کہا کہ اس گانے کے لئے آپ کو ٹریک چاہیے انہوں نے آپ کو بتایا گانا کیسا ہے آپ نے اس کے حساب سے ایک ٹریک بنا دیا ہے اب آپ کو ان کی ووکل ریکارڈ کرنی ہے ٹھیک ہے میرے پہلے جو چار ویڈیو ہمارے گئے ہیں یا لیکچر گئے ہیں یا فور اپیسوڈ گئے ہیں جو پہلے کے اس کے اندر میں نے بتایا تھا بلکل فریش آپ ہیں اس میزک پروڈکشن میں تو آپ کیا اس ٹیپ لے سکتے ہیں تو فرسٹ ہم نے سیکھا تھا کی بیسک ایفل سٹیڈیو کیا ہے ہم نے ایک سیمپل بیڈ بنائی تھی ہم نے کچھ پیٹنز بنائی تھی ان کو آرینج کرنا سیکھا تھا سیکنڈ ویڈیو میں تھرڈ ویڈیو میں ہم نے پیننگ سیکھی تھی فور ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا انڈویزن نوٹس کو کیسے پین کیا جا سکتا ہے جس سے تھوڑا سا جو ہمارا ٹریک ہے وہ اور جدہ کلیر سنائی دے وہ ہم نے سیکھا تھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے سب ٹریک بنا لیا ہے اب ہم کو ووکل ریکارڈ کرنی ہے ووکل ریکارڈنگ کے بعد ہم مکسنگ سیکھیں گے پھر ماسٹرنگ آئیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم آگے سیکھیں گے تو بات آتی ہے ووکل ریکارڈنگ کی تب آپ کو ووکل ریکارڈ کرنے ہیں اور کیونکہ آپ بیگنر ہیں آپ نے ابھی ہی چالو کیا ہے یہ میوزک پروڈکشن کا کام یا آپ کو ریکارڈنگ کرنا نہیں ہی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کو ریکارڈنگ کرنے کے لئے کیا کیا ایکیومنٹ لگیں گے یا کیا کیا چیزیں ہمارے لیے چاہیے نیسیسری چیزیں ٹھیک ہے تو دیکھئے ہم پروفیشنل ہی نہیں جاتے ہیں ہم بیسک بات کرتے ہیں تو ہم کو ایک کیا چاہیے مائک چاہیے اب آپ مائک کچھ بھی یوز کر سکتے ہو چاہو تاب دائنیمک مائک یوز کر سکتے ہو یا کنڈینسر مائکروفون یوز کر سکتے ہو دائنیمک مائک اگر ہم بولیں تو جو نورمل مائک جو آتے ہیں کچھ اس طرح کے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور کنڈینسر مائکروفون کی بات کریں تو کنڈینسر مائکروفون اس طرح کے کیا آتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو first thing یہ تو آپ کے پاس میں ہونا ہی چاہیے تب ہی آپ vocal record کر پہنگے پھر دوسری چیز ہم کو چاہیے کوئی بھی mixer یا کوئی interface ٹھیک ہے اب بات آتی ہے dynamic mic کی تو dynamic mic کے ساتھ میں آپ آپ mixer بھی use کر سکتے ہیں آپ interface بھی use کر سکتے ہیں phantom power جو ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی choice ہے آپ کے جو income ہے income sources ہے یا جتنا آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں اور سب سے سستہ چاہیے جیسا میں شروعات میں کرتا تھا تو میں sound card use کرتا تھا اور sound card کچھ اس طرح کے کا sound card میں use کرتا تھا قریباً 1.500 روپے کا 100 روپے کا sound card یہ میں use کرتا تھا ٹھیک ہے پر یہ as a beginner ہے جب آپ سیکھ رہے ہوں تب کے لیے ٹھیک ہے اور اگر آپ condenser microphone use کر رہے ہیں تو condenser microphone کے ساتھ میں آپ کو پھر interface تو compulsory ہے ہی ہے بینہ interface کے condenser microphone work نہیں کرتا ہی ہے آپ کو پتا ہوگا اور اس کے علاوہ اگر interface نہیں ہے تو آپ جو phantom power آتا ہے 48 volt کا ہے نا وہ آپ use کر سکتے ہیں اور آج کل جب آپ online دیکھیں گے تو online آپ کو package میں ہی وہ سارا bundle بنا کے ہو دیتے ہیں جس میں آپ کے پاس میں ایک mic آجاتا ہے ایک phantom power آجاتا ہے اس کے علاوہ ایک scissor ram جو mic stand ہے وہ آجاتا ہے اور بھی کافی چیزیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں pop up filter آجاتا ہے کچھ اس طریقے سے تو وہ آپ کو ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک application جس میں آپ اپنی vocal record کریں گے جس کے دوارا vocal record کریں گے ٹھیک ہے so vocal recording کے لیے آپ کو کیا چاہیے یا تو آپ fl studio ہی use کر سکتے ہیں otherwise بہت سارے الگ الگ applications ہیں جو آپ free application بھی بہت سارے ہیں vocal recording کی تو وہ آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو آگی بھی بتاؤں گا کون کونسی ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں ہم fl studio میں vocal recording کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک نئی ہم نے کھول لیا ہے وہ track والے کو ابھی ہم نے چھیڑتے ہیں جس میں ہم نے track بنایا ہم اس کو لے لیتے ہیں so same by default ہمارا یہ interface ہم کو ملتا ہے تو جب ہم نے ہمارے سارے جو hardware ہے جس میں mic آگیا ہے ہمارے interface آگیا ہے ان سب کو ہمارے pc میں جب ہم نے connect کر لیا ہے ہے نا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے دیکھئے اب جب میں ابھی اس سمیں میرا بی ایم ایٹھ ہنڈریٹ کنڈنسر مائکرو فون ہے power pack کا وہ میں use کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کیا یہ ایک چھوٹا سا mixer ہے 4 channel کا جس کا نام ہے xam xb4 live 4 channel audio mixer ٹھیک ہے یہ میں ابھی use کر رہا ہوں اس سمیں vocal recording کے لیے بھی voice recording کے لیے بھی ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب بھی بھی آپ ان چیزوں کو connect کریں گے تو آپ کو ایک بار آپ کے computer کے ٹھیک ہے control panel اگر آپ کے control panel desktop پہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر start button پہ جائیں گے ٹھیک ہے نیچے start button پہ جا کے click کریں گے left click تو یہاں پر آپ کو control panel دیکھ جائے گا یہاں سے آپ open کر سکتے ہیں open کرنے کے بعد میں یہاں پر چاہو تو category میں جا کے آپ small icon کر لیجئے small icon کرنے کے بعد میں یہاں پر sound section میں چلی جائیے double click کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو بھی interface ہوگا connected ہوگا وہ یہاں پر show ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جیسا کہ میرا جو ہے وہ ہے mix usb یہ جو میں نے آپ کو میرا جو mixer جو بتایا ہے xamxb4 ٹھیک ہے یہ جو mixer میں نے بتایا آپ کو اس کا جو driver ہے جیسی اس کو on کرتے ہیں یہاں پر driver install ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر show ہو جائے گا اب recording میں ہم جائیں گے تو recording میں دیکھئے یہاں پر microphone mix usb default device یہ وہ ہی ہے جو میرا mixer ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے second کیا ہے mic in at front panel pink جو آپ کے desktop میں آگے pink color کا جو connector ہوتا ہے وہ یہاں پر show ہے پھر یہ rare پیچھے کی طرف والا ہے ٹھیک ہے not plugged in اور یہ بھی پہلے ہم دیکھیں کر سکتے ہیں آپ کو level کیا ہے اور اگر آپ یہاں properties میں جائیں گے right click کیجئے یہاں properties میں جائیں گے تو یہاں پر تھوڑی سی اور چیزیں یہاں پر جیسے just for example level تو mic ka level جو ہے یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو by default hundred پر یہ رہتا ہے پھر یہ default format جو اس کا ہے two channel recording کر سکتا ہے جو میرا mixer ہے ٹھیک ہے 48,000 hertz پہ dvd quality پہ یہ by default اس کی setting ہے کہ یہ اس میں آتی ہے یہاں پر آپ setting کو change کر سکتے ہیں ہے جیسے کہ ہم یہاں جا کے دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں دو طریقے کے option دے رہے آپ کو یہاں پر volume بڑھ جائے گی یہاں پر microphone اور boost ہو جائے گا enhancement کا option انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے کچھ advance کند یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں کونس quality ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سا آپ کا interface ہوگا یا processor ہوگا وہ اس کی جو بی default setting ہوگی وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گی آپ ان کو check کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر category میں آپ کا ہے تو category میں ہارڈ ویر ساونڈ میں چلی جائیے ہارڈ option میں چلی جائیے سیم آپ کے option open ہو جائے ٹھیک ہے تو سیٹ کر لیا ہے software میں جا کے آپ نے پورے چک کر لیا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ہمارے fla studio کے اندر ٹھیک ہے تو fla studio میں بھی آپ کر سکتے ہیں اندر بھائی دوسرے بہت سارے recording software ہیں وہ میں ویڈیو کے end میں بتاؤں گا آپ اس کا help لے سکتے ہیں اس اس option سے ٹھیک ہے by default master پہ selected ہوتا ہے آپ یہاں پر جا کے کوئی بھی ایک number لے سکتے ہیں اب یہ فلال ہم first پہ لے لیتے ہیں لینے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو یہاں پر جانا ہے اوپر option اور یہاں پر ہم select کرنا پڑے گا جو مائک کا جو output دے رکھا ہے ہمارے pc میں input آ رہا ہے اس کو select کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پر in one select کریں گے اور آپ دیکھیں گے جیسے میں in one پر click کروں گا ہم into یعنی دونوں ایک ساتھ on ہو جائیں گے into کا مطلب into کا مطلب صرف into چلے گا ٹھیک ہے تو فیلال pc کے اندر ایک ہی jack ہے تو ہم in one پہ ہی لگاتے ہیں اور جیسے میں یہاں پر اس کو on کروں گا آپ دیکھیں گا یہاں پر میری volume ہے voice آنی چال ہو جائے گی ہو سکتا آپ double سنائے دیکھ کیوں کیونکہ اب جو آپ میری voice سن رہے ہیں وہ voice میری record ہو رہی ہے screen recorder کے through screen recorder اس کو record کر رہا ہے اس لئے آپ سن سن دیکھ جیسے میں یہاں پر کروں گا تو یہاں پر ایفل 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 سن دیکھ سو سو اب آپ کو سکتا کہ میری آواز دیکھ دیکھ میری جو میری جو وائس وہ مائک پی سی میں جا رہی ہے ٹھیک ہے پی سی میں جانے کے بعد میں پھر سے ایفل اسٹوڈو میں جا رہی اور ایفل اسٹوڈو سے مجھ کو ہیڈ فون میں زنائے دی اس لئے دیلے ہو رہا ہے اس پیسے تھوڑا سا کام تو ایک کام تو ہمارا یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارا دوسرا کام کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم کو یہ جو لائن دکھ رہی ہے اس کو ہم کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اوکے اب ڈسکنیکٹ کرنے سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو انپوٹ ہے وہ انپوٹ ہمارے ایفل سٹوڈیو میں تو جا رہا ہے لیکن پھر ہیڈ فون سے ہو ہم کو سنائی نہیں دے گا اس سے تھوڑا سا ہم کو آواز جو آ رہی تھی وہ نہیں آئے گی لیکن ہمارے ایفل سٹوڈیو سٹوڈیو جائے گا ہی جائے گا ٹھیک تو یہ ہمارے دو کام ہو کرے یہاں پر آپ کو ایک ریکارڈنگ بٹن دکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہم کو اس پر کلک کرنا ہے اوکی میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا یہاں پر ہم کو ٹیمپو سلیٹ کر لینا ہے جو کی ہمارے پروجیکٹ فائل کا ہے یہاں پر ہمارا جو ٹیمپو سکتے ہیں ٹائپ in value یہاں پر آپ جو بھی ٹائپ کریں گے وہ 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 set ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر automatically set ہو گیا آپ چاہے بھائی default یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ٹیمپو set ہو گیا ہے اس button پر کلک کرنا ہے ایک کلک کرتے پوچھے گا what would you like to record کی آپ کی record کر نا چاہتے ہیں تو بہت سار option everything everything میں سب کچھ کر لے گا یہ ٹھیک then show me some more help یہ ہمارے کام کا ملہب اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی یہ کیا چیز ہیں تو اگر ہم first option use کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہ جو ہمارا mixer rack number one channel ہے اس کے اوپر یہ ایڈیسن ایڈ ہو جائے گا اب ایڈیسن کیا ہے ایڈیسن ہمارا ایفیل اسٹوڈیو کا بائی ڈیفولٹ ایک سٹوک پلگ جو ووکل ریگوڈ تو جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے یہ دیکھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیسن یہاں پر آ چکا ہے اور اس نے آتے کے ساتھ بینہ کچھ پوچھے کچھ کہے میری ووکل کو record کرنا start کر دیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ووکل record کرنا stop کرنا ہے تو یہاں سے اس کو آپ دبائیے اور وہ بائی ڈیفولٹ چالو بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ووکل record ہو چکی ہے اب آپ کو سن نہ ہے اس کو تو ہم کو یہ واپس سے اس کو یہاں پر پلک پلک کرنا پڑے گا دیکھن اس سے دبلا ایڈیسن یہاں پر آ چکا ہے اور اس نے آتے کے ساتھ بینا کچھ پوچھے اکی سو میری ووکل یہاں record ہو چکی ہے سپوز کروں مجھ کو آگے یہ مجھ کو ہٹانا ہے تو اب آپ نے دیکھ ہوگا وہ پورا ریڈ ہو رکھا تھا یعنی پورا پار selected تھا آپ کو ڈبل کلک کرنا ہے آپ کا left button تو unselect ہو جائے گا اب میں چاہتا ہوں مجھے اتنا vocal part ہے میرا فالدو کا ہٹانا ہے آپ نے mouse left button دبا کے رکھا اس کو scroll کیا تو select ہو گیا delete دبا آگے ہٹ گیا آپ کو چاہیے میں پیچھے کا بھی ہٹ سکتے ہیں ہم یہاں جائیں گے یہاں پر جا کے save sample as آپ اپنے حساب سے کوئی سی بھی drive select کر سکتے ہیں میں just for demo ہم چلو یہ یہاں سے ہم music لے لیتا چلو یہاں پر جا کر میں اس میں ڈال لیتا ہوں trial one ٹھیک ہے تو یہ ہمارا music کے اندر یہاں trial one میں آ گیا ہے اس نے آتے کے ساتھ بینہ کچھ پوچھے کچھ کہے میری vocal کو record کرنا start کر دیا ہے ٹھیک تو یہ Edison نے ہماری vocal کو record کر دیا ہے آپ چاہتے کہ میں باہر save نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ چاہتے کہ میں کو باہر نہیں save کرنا ہے ہم کو directly یہاں سے سیدھا ہمارے project میں load کرنا ہے تو یہ icon آپ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں چاہتے طرح سے آپ اس کو drag کر سکتے ہیں اس نے آتے کے ساتھ بینا کچھ پوچھے کچھ کہے ایک تو ایک تو آپ کا یہ ہو گیا ہے کہ آپ ایسے addition میں record کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پر drag کر سکتے ہیں اب آپ چاہتے کہ مجھ کو یہاں پر record نہیں کر نا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ایڈیسن میں record نہیں کر نا ہے اس کو بند کرتے ہیں بند کرنے کا طریقہ ہوئی اس کو select کر دیجئے in one none کر دیجئے ہماری input آنا بند ہو جائے گی اوکی اب چاہتے کہ آپ یہاں پر نہیں اس پہ ایڈیسن پہ record نہیں کر آپ direct یہاں record کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے پھر سے آپ یہاں جائیے مائک input ہم لینا پڑے گا ہم لے لیتے ہیں یہاں پر ہم جائیں گے ہم چاہیے audio into the playlist as an audio clip ٹھیکے یعنی audio جب record ہوگی into the playlist میں record ہوگی یعنی اس پہ record ہوگی as audio clip تو آپ 4 second کا ایک metronome ملے گا ٹھیکے 4 second آپ رکھ کے metronome بجا کے پھر آپ start کر nے چاہے تو یہ دبا دیجئے ایک بات سنتے پوچھے تو آپ 4 second metronome ملے گا start کر دیا ہے ٹھیک 4 second آپ رکھ کے metronome بجا کے پھر آپ start کر نکلے کہ گا تو آپ recording start کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اوکے تو اس طریقے سے ہم اس میں record کر سکتے ہیں اچھا اب چاہتے ہیں کہ آپ جو recording آپ نے کری ہے اس کو save کرنی ہے تو save کرنے کے ے بعد اس کو mp3 میں convert کر کے render کر کے وہ available کراتے ہیں لوگوں کی سننے کے لیے تو ہم اس کو واپس سے music میں ہی جا کے save کر لیتے ہیں اب یہاں پر کچھ options آگئے ہیں by default ہم کو چھڑھ نے کی ضرورت نہیں ہے یہ option کیا ہے اگر ہم wave format میں ہے تو wave format پوچھ رہا آپ کو quality depth کتنی چاہیے 16 24 32 جتنا زیادہ لوگ ہے اس کے حساب سے آپ size بڑھ جائے گا یعنی stereo mono merged یعنی stereo left to right signal اس میں مل کے آج گا صرف left چاہیے صرف right چاہیے ٹھیک ہے اس کے لابہ یہ disabled ہے کیوں جب آپ mp3 select کریں گے تب ہی آجائے گا آپ mp3 میں کر رہے تو آپ کی byte rate چاہیے 320 جتنا زیادہ زیادہ ہوگا size اتنی جو ہے اس کا سیم flag آپ کتنی چاہیے اور compression کی چاہیے تو اس طرح سے کچھ یہ formats ہیں ہم by default رہنے دیتے ہیں وے پہ اور ہم start کر دیتے ہیں جیزا ہم نے start کیا ایک beep sound ہوا اور وہ جا کے وہ save ہو چکا ہے trial two کے نام سے ٹھیک اس طرح کے سام وکل ریکارڈ کر سکتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اس میں نہیں کرنا ہے مجھے ڈائریکٹ اس پروجیکٹ میں کرنا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اب ہم جو وکل ریکارڈنگ ہے وہ میں ڈائریکٹ ٹریک کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تا کی ٹریک میں کو سنائی بھی دے جائے اور میں ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کرنا ہے پھر آپ کو مکسر کھول نا ہے چینل میں تیس نمبر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ سنائے دے گی میں یہ پر جاؤں گا یہ پر in one کروں گا میری voice آنی یہاں پر چال ہو گئی ہے میں یہاں جاؤں گا یہاں جا کے پوچھ گا audio into the playlist as an audio clip میں چاہتا ہوں کہ میرا جو direct ہے وہ playlist پہ ہی record ہو میں یہاں کلک کروں گا تو ابھی آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو اوکی تو اس نے چار سیکنڈ کا ایک metronome دیا ہے چار سیکنڈ بعد recording چال ہو جائے گی یہاں سا تھوڑا سا master کو کم کر دیتے چال اب ایک بار ریکارڈنگ کرتے ہیں اچھا اب یہ red highlighted ہے تو آپ جیسے play کریں recording واپ سے on ہو جانی چاہیے ہم چیک کر دیں ہاں ہے نا یہ highlighted recording option on ہے تو آپ کو ڈائریکٹ بار بار اس کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے play کریں گے ویسے recording واپس سے چال ہو جائے گی ایک تو ہی ہے دل نے جسے ہر دم اپنا مانا کیسے لگی لگی لگن تجھ سے ہے جانا ایک تو ہی ہے دل نے جسے ہر دم اپنا مانا کیسے لگی لگی لگن تجھ سے ہے جانا میں یہاں تو یہاں اور یہ باتو باتو کار بار خود سے میں کہہ دوں جو کسی سے کہ پا ہو نا نا باتو نا 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 مجھے لیلکس زیادہ یاد نہیں ہے جب آپ کا کام ہو جائے اس کو دبا دو آپ کی ریکورڈنگ ڈن ہوگی تے ریکورڈ کا کار خود سے میں کہہ دوں جو کسی سے کہ پا نا ٹھیک ہے تو یہ ووکل ہمارے ریکورڈ ہو چکی ہے اب یہ ووکل کہا ریکورڈ ہوئی ہے تو یہ ووکل ہمارے ریکورڈ ہوئی ہے یہ پر ٹھیک ہے پروڈکشن کورس این اس کا نام ہے ہم جب ہمارے کھولیں گے چینل ریک کو یہاں پر آپ کو مل جائے گی ایک تو ہی ہے دل نے جس ہر دم اپنا مانا کیس ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر بہت سارے آپشن سے اس کے بارے میں آگے ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا یہ ہی تھا کہ ہم ایف سٹوڈی میں ریکارڈنگ کیسے کریں بہت ایزی ویسے پر میں اس کو یوز نہیں کرتا ہوں میں دوسر ایک سوفیر یوز کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کیا مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی میں دوبارہ سے ریکارڈ کریں دوبارہ سے کر لو آپ کو لگ رہا کہ مجھ کو بیچ میں سے کچھ پارٹ کر کر نا ہے کچھ پارٹ سہی نہیں تو آپ یہاں سے اس کو ڈرائگ کر سکتے ہیں بس سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو پکڑ کے چھوٹا بڑا کر کے آپ کو کھیچ کے کٹ بھی کر سکتے ہو آپ کو چاہیے بیچ میں کچھ کر کر نا تو کٹ ٹول کھا استعمال کر جئے یہاں سے آپ کو یہ پیس چاہیے کہ یہ پیس میرا غلط ہو گیا میں صرف پیس کٹ آنا چاہتا ہوں تو یہ آٹ جائے گا تو کچھ اس طرح سے بھی آپ ٹول کو یوز کر سکتے ہیں دوسرا میں جو سوف کر ریکار کر لئے وہ ہے مکس پیڈ جو کی پیڈ سوف ٹر ہے ٹھیک میں اس میں کمفرٹیبل ہوں کوئی بات نہیں یہ میں کوئی لگتا ایڈ کر سکتے ہیں سیمپل سا کونسپٹ ہے یہاں پر آپ نے ریکارڈنگ بٹن جیسے آن کیا یہاں پر میری آواز آنے لگی کوئی اس میں ڈبل آواز نہیں آتی ہے یہاں سے آپ ریکارڈنگ بٹن چالو کر دینا ہے ٹھیک ریکارڈنگ چالو ہو چکی وہاں پھر اس کو export کر لیتا ہوں export کر نے کا طریقہ وہی ہے کہ یہاں پر آپ کو جانا ہے اور individual clip کو export کرتا ہوں یہاں پر جانا ہے یہاں پر کہاں پر ہے sorry یہاں سے میں ایک clip کو select کرتا ہوں select کر کے export کرتا پھر چکی یا بہت سارے formats ہیں but wave is the best format Wam جا کر کر project save ہو جاتے اس کے بعد اس کو processing کرنی ہوتی وہ میں وہاں فلف studio میں کرتا ہوں میرا جو گانے کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو ایک ٹریک تو میں نیچہ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد اوکے تو میں یہ اپلیکیشن یوز کرتا ہوں اس کا لابہ اور بہت سارے اپلیکیشنز ہیں اس طرح سے مجھے یاد تو نہیں ہے پتہ نہیں کہوں گے اوکے ہورڈا سیٹی ہے آڈیو گریبر ہے دین بی ایس ڈین ڈینس آڈیو ایڈیٹر ہے میڈیا مانکی ہے ٹھیک ہے یہ ویو سور ہے یہ کچھ نیمز ہیں ہمارے ریکارڈنگ کے لیے آڈیو ریکارڈنگ کے لیے سو سیم کام کرتے ہیں سبھی جس طرح سے مکس پیڈ میرا کام کرتا ہے اسی طرح سے یہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنی اچھا سے کسی میں بھی آپ آڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں بعد میں آپ ان کو لے کر آ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگاؤ تو جرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تھوڑی سی مکسنگ کہ لیجئے یا پروسسنگ کہ لیجئے ٹھیک ہے پورے چینل کو ابھی تک ہم نے مکسر کا کوئی بھی کام نہیں سیکھا ہے وہ ہم اگلے ویڈیو میں یہاں پر سیکھیں گے ٹھیک ہے ان سب جو بھی ہمارے انسٹرومنٹس یہاں پر ہیں ان کو ہم کس طرح سے منجھ کرنا ہے وہ ہم سیکھیں گے اگلے ویڈیو میں موسیقی